بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اور اس رنیسنس کے لیے اس قوم کو احساس ہو گیا ہے کہ اردوان ان کو لے کے جا سکتا ہے یہ شعور بہت بڑی چیز ہے جو اللہ قوموں میں پیدا کرتا ہے قوم میں یہ شعور آ جاتا ہے کہ کونسا لیڈر بطور قوم ان کو اٹھا سکتا ہے وہ بطور جو ہے ایتھنیسٹی کے یا کوئی فرقے کے یا کسی طرح کی کونسا لیڈر قوم کو اٹھا سکتا ہے اور جو ترکش عوام کا رییکشن ہے میں حالات کی بات نہیں کر رہا حالات میں تو اس وقت ان کی اپوزیشن جو ہے وہ سٹرونگ ہے لیکن اس کے باوجود اردوان کے عطاعت جو ہیں وہ بہت سٹرونگ ہیں اردوان کی پارٹی جو ہے وہ ترکی کا مستقل بدلتے ہوئے نظر آ رہی ہے حالانکہ انٹرنیشنل اسٹیپلشمنٹ کے عطاعت ٹوٹلی ترکی کے اجینسٹ ہیں اور یہ جو ترکی ہے اس نے ترقی کرنی ہی کرنی شاہ جی ہم نے بات کر لی ترکی اگر ہم تھوڑی سی بات کریں پاکستان تو چاند گرین کے بعد پاکستان کی کیا حالات آپ کو آنے والے دنوں میں نظرہ پاکستان نے بھی ترقی کرنی ہی کرنی پتھل پتھل چیزیں خراب ہونی ہیں اور اس کے بعد پاکستان نے سکیم نہیں شاہ جی ترکی میں اردوان واپس آ رہا ہے ادھر آپ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ٹرمپ بھی واپس آئے گا آپ ٹرمپ بھی واپس آئے گا ہم شو باندے ہیں تو شاہ جی کیا عمران خان بھی واپس آئیں گے بالکل آ رہا ہے کوئی شک تو خان واپس آ رہے ہیں دیکھیں میں نے اس کی ایک وجہ بیانی انٹی اسٹیبلشمنٹ تاکتیں پوری دنیا میں سٹرانگ ہو رہی ہیں فوری طور پر ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی یہ ایک اس میں ٹائم کا آگے پیچھے ہو سکتا ہے لیکن اس وقت پوری دنیا میں جو انرجی ویو چل رہی ہے وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ ویو ہے اور اس وقت انٹی اسٹیبلشمنٹ ویو کے مطابق امریکہ میں بھی کچھ چیزیں بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں میں اس دن ایسے ہی کوئی یہ ہے کہ جو ہے وہ صدر بائٹن کا میں نے ذائچہ دیکھا ہے تو ان کی ہیلتھ پہ شدید ترین خطرات مل رہا ہے تو وہ جو شدید ترین خطرات ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کی ہیلتھ جو ہے وہ ان کو کنٹینیو کرنے کی اجازت نہ دے اور نائب صدر جو ان کی ہیں وہ جو ہے وہ طاقت کو اپنے آن میں لیں پھر حالات مزید خراب ہوں گے مطلب امریکہ کے حالات مزید خراب ہوں گے آپ نے کہا خان صاحب بھی واپس آ رہے ہیں شاہ جی خان صاحب ہے بیس تو تئیس میں واپس آ رہے ہیں کہ بیس تو چوبیس میں آپ کو لگتا ہے واپس تئیس سے آگے گیم جاتی ہوئی نظر نہیں آئی آگے اللہ بدل دے تو اس کی کیونکہ ترکی بھی دوہزار تئیس اور یہ جو ہم نے ایک بار بار اپنے بڑوں سے ایک بات سنی تھی جو اس وقت کہانی ہوتی تھی جو ہماری جو رات کو ہمارے دادا دادی نانا نانی کہانیاں سناتے ہوتے تھے کہ پترے شیعہ دیس اتیب واپس آئے گی مسلمانہ دارو جائے گا تو اب مسلمانوں کا رو جائے گا مسلم یونٹی بہت تیزی سے پریویل کر رہی ہے خواہ وہ گلف ہو خواہ وہ ٹرکی ہو خواہ وہ ایفریکن مسلم کنٹریز ہو آپ خود دیکھیں گے کہ مسلمان انہائیٹ ہو کے کتنی بڑی طاقت بنتے ہیں میں نے آج سے تقریباً کوئی پانچ چھ سال پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی جو میرے سینوے پہ بھی موجودہ اور دو تین دفعہ اس کا میں نے مختلف ویڈیوز میں بڑا تفسیل سے ذکر بھی کیا کہ دو ہزار ستائیس کے بعد دو ہزار ستائیس کے بعد مسلمان دنیا کیے بہت بڑی طاقت ہوں اٹھارہ انیس کیاس کے سال تھے بیس اور اکیس جو تھے وہ ہیپننگز کے سال تھے بیس اکیس اور بائیس جو تھے وہ ہیپننگز کے سال تھے دو ہزار تائیس would be the year of war چوبیس would be the year of war اس کے بعد پچیس چھبیس اور ستائیس یہ جو ہے ریٹیلیشن کے سال مسلم ریٹیلیشن ہوگی پوری دنیا میں مسلم رنیسنس ہوگی پوری دنیا میں اسلام اپنی پوری طاقت سے واپس آئے گا دنیا دیکھے گی میں کوئی جو ہے وہ جذباتی بات نہیں کر رہا ہوں میں کوئی ایسی سٹوری کوئی فالس ہو کسی کو نہیں دے رہا ہوں میں کوئی گرین گارڈنز نہیں دے رہا ہوں میرا جو کاغذ مجھے بتاتا ہے اس کے مطابق اسلامی رنیسنس کا ٹائم ہے ایشین ملکوں کی صدی ہے ایشیا بہت بڑا رول پلے کرے گا یورپین یونین کے مطابق کے مقابلے میں ایشین یونین بہت تگڑی یونین بنے گا شاہ جی آپ نے بات کی year of war 2023 year of war ہے ایشیا کی آپ بات کر رہے ہیں کہ future ایشیا کا ہے اگر ہم اپنے پڑوسی ملک بھارت کی بات کریں وہ ترقی بھی کر رہے ہیں اور جو مسلمانوں پر وہاں ظلم ہو رہے ہیں تو آپ کیا کیسے دیکھتے ہیں بھارت کا future آنے والے دنوں میں کیا ہونے پر سر میں پہلے بھی یہی بات کر رہا تھا کہ جب کوئی چیز میں اوبال آتا ہے نا تو وہ تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے extremism کسی بھی ریلیجن پر بھاری نہیں ہو سکتا چاہے وہ القایدہ ہو آئیشس ہو وہ کوئی بھی ہو وہ کسی بھی ریلیجن کو ڈی فیس نہیں کر سکتا بقتی طور کے اوپر اس کے اوپر کوئی کوئی جو ہے وہ پردہ ڈالنے میں کامیاب ہو سکتا یا کچھ لیکن ایٹ ڈی اینڈ جو پبلک سینٹی ہے یا ایٹ ڈی اینڈ جو ریلیجن سینٹی ہے وہ پرویل کرتی ہی کرتی ہے اور وہ کرے گی دنیا کی کوئی طاقت اگر چنگیز خان اور علاقو خان جیسے دور میں مسلمان جو ہے وہ وائپ آؤٹ نہیں ہوئے نا تو اب تو کچھ بھی نہیں انڈیا کا زوال یا ان کی جو نئے صوبے جو وہاں پہ حالات ہیں آپ کو کیسے لگتا ہے کشیدہ کب تک وہاں پہ یہ خالستان کی جو مومنٹ بھی چلی ہوئی ہے دیکھیں میں وہی وہی عرض کر رہا ہوں کہ جو اس وقت جو ہے وہ آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی جو ہے وہ اس وقت پرویل کر رہا ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آنے والے لمبے عرض سے تک یہ آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی انڈیا میں ہوئی انڈیا میں جو سیکلر بھارت ہے وہ پرویل کرے گا اور ایٹ ڈی اینڈ آف دے انڈیا جو ہے وہ اسی دھارے میں شامل ہوگا ایشین کلٹریز کے دھارے میں انڈیا اور بنگلہ دیش نیپال بھوٹان یہ سارے یہ ملک آپس میں ایک دوسرے سے مل کے کام کریں گے اور دنیا میں بڑا کام کریں گے مجھے بہت سارے سرحدی تنازع حل ہوتے ہوئے نگر آ رہے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ ویسے علوں جیسے ہم جاتے ہیں لیکن بہرحال ایٹ ڈی اینڈ آف دے وہ حل ہو رہے ہیں یہ آپ آنے والے کچھ سالوں میں دیکھیں گے جس کا آغاز ٹوینٹی ٹوینٹی ٹری میں کسی نہ کسی طرح آپ کو نظر آتے ہیں شاید اگر ہم بات کریں کہ ہمارے ملک میں مہنگائی بہت زیادہ ہے تو ہمارے جو نوجوان ہیں وہ پاہر جانے کے بڑے خواہش مانتے ہیں اور جورپ کی طرف جہاں بھی رہے ہیں ڈنگی بھی لگاتے ہیں آپ کو یورپ کا فیوچر کیا نظر آتا آنے والے سالوں میں یورپین یونین جیسے میں نے عرض کیا نا کہ یہاں اروج کا ایک زوال ہوتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یورپین یونین کو زوال آجائے لیکن اب یورپین یونین کو اروج مزید نہیں آسکتا یورپین یونین اس کو بھی اپنے مستقبل پر غور کرنا ہوگا اور وہ کرے گا کہ انہوں نے اپنے جو ہے وہ سارے ایگز ایک ہی باسکٹ میں رکھنے ہیں یا ڈیفرنٹ باسکٹس میں رکھنے ہیں یورپین یونین کے اندر بھی آپ کو یہ آوازیں سنائی دے رہی ہوں گی ان کے اندر بھی پبلک اوئرنس موجود ہے ان کے اندر کی لڑائیوں نے یورپین یونین کو کمجور کر دیا ہے یورپین یونین جو ہے وہ دیگر ملکوں میں بڑی طاقتوں کی امام کے اوپر جو سپورٹ کر رہا ہے اس کا رگریٹ ان کو اپنے اندر بھی محسوس ہو رہا ہے اور یہ وقت بتائے گا کہ اس نے کس طرف جانا ہے دیر آر ٹو جائنٹس آپ ان کو نگلیکٹ کر ہی نہیں سکتی ہے چاہے آپ مانیں نہ مانیں اور جب یہ دونوں جائنٹ چائنہ اور رشیہ ملکے کام کر رہے ہوں گے تو یہ ایک بہت بڑی امبریلہ بنائیں گے جس کے نیچے بہت ساری نیشن سے کٹی ہوئے اپنے دو سب آپ کا بہت سا خیرہ کیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ